اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس واقعے کی تصدیق کی تھی اور بتایا کہ پاکستانی تیاروں نے فضاء میں آنے کے بعد وہ جلد بازی میں اپنے بمپ گرا کر واپس چلے گئے دوسری جانب انڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنی ایک فضائی کاروائی میں بالا گوٹ کے علاقے میں کالا دم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے کیمپ کو نشانہ بنایا ہے اسی تناظر میں ہم نے کچھ بنیادی سوالات کے جوابات کے لیے پاکستانی ائر فورس کے سابق اہلکار ائر مارشل مسعود اختر سے بات کی تھی اس سوال کے جواب میں ائر مارشل مسعود اختر کا کہنا تھا کہ کشیدگی کہ دنوں میں تو چوبیس گھنٹے کا مبیٹ ائر پٹرولنگ ہوتی ہے یعنی میزائلوں سے لیس رلاقہ تیارے مسلسل گشت کرتے ہیں اس دوران کوئی بھی تیارہ ملکی فضائی حدود سے پچاس کلومیٹر قریب آتا ہے تو اس کا سامنا کرنے کے لیے پٹرولنگ یا گشت کرنے والے تیارے تیار ہو جاتے ہیں اور غیر ملکی تیارے کو اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے سے روکتے ہیں امن کے دنوں میں اگر کوئی غیر ملکی تیارہ دس کلومیٹر تک اندر آ جائے تو اسے مارا نہیں جاتا بلکہ وارننگ دے کر واپسی جانے پر مجبور کیا جاتا ہے اگر پھر بھی نہ جائے تو اسے جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے اور پائلٹ ائر ڈیفینس الارٹ ہٹ میں موجود ہے تو وہاں سے تیارے تک مہنچنے کا ککپٹ میں بیٹھنے اور فضاء میں بلاند ہونے میں پانچ منٹ لگتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ